ویلکم ٹو سونیا ٹیپس این ٹریکس آج میں آپ کو بتاؤں گی لوکی کے کوفتے کہ کیسے بنتے ہیں لوکی کے کوفتے بہت ہی ایزی اور آسان ریسپی اور بہت ہی یونیک ہے لوکی کو چھیلنے اس کا چلکہ اتارنے کے بعد اس کو باریک باریک کش کر لیں اس کو باریک باریک کش کرنے کے بعد اس میں سے جتنا بھی پانی ہے اس کو اچھے سے نکال لیں دبا کے نچوڑ لیں اور اس کا پانی اس میں سے نکال کے الیدہ کر لیں اب اس کو چوپر میں ڈال کے پیاز سبز میرچ بیسن خشخاص انار دانا کٹی ہوئی لال میرچ اور پیسی ہوئی لال میرچ اور نمک ڈال کر اس کو چوپر میں چوپ کر لیں چوپ کرنے کے بعد اس کے کوفتے بنا لیں اور گرم آئل میں ان کو فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال لیں ردا ببینی دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کلر آگیا ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اب ایک پین میں پیاس کو ڈال کر اس کو فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں اب اس کو اچھے سے فرائی کر کے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے فرائی کرنے کے بعد اس میں آپ زیرہ ہاف چمچ زیرہ سرک میرچ حلدی کٹی ہوئی لال میرچ ٹماتر اور سبز میچیں ڈال کر اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں چ fellows جان corps ben چون 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 آخر میں اس میں دہیں ڈالنا ہے دہیں ڈال کے پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر دیں تاکہ ٹوماتر اور ہر چیز جو ہے نا اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر پکائیں گے تاکہ اس میں جو گریوی ہے نا اس کا ٹیسٹ چلا جائے واؤ ready امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی